بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آئی دوبارہ ایک اور ہٹ سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ کو معلوم ہے کہ جالی ہاؤزنگ سوسائٹس کی برمار ہے زمین ہوتی نہیں فائلیں بیچنا شروع کر دیتے ہیں ایک تو دوبارہ سے آج میں بات کروں گا بلیو ورلڈ سٹی ہاؤزنگ سوسائٹی کے اوپر جو اس کے چیئر میں نے ساتھ نظیر آپ کو معلوم ہے کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دہشتگردی کے مقدمے میں جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا ڈائریکٹر تھا چودری نیم اجاز جس کو کمانڈو بھی کہا جاتا تھا جو قبضہ مافیا کا ایک ماہر تھا غریبوں کی زمین پر وہ قبضہ کرتا تھا وہ پہلے دفعہ گرفتار ہوا اور اس وقت اڈیالا جیل میں اٹھتیس سے زائد اس کے اوپر مقدمات درج ہیں اس طرح جو چیئرمن ساتھ نظیر ہیں ان کے اوپر بھی مقدمات درج ہیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک سکائی مارکٹنگ کے عثمان عالم ہیں جنہوں نے اپنی مارکٹنگ کمپنی میں بیٹھ کے وہ بھی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ بھی جتنی بھی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کی پبلیسٹی کر رہے ہیں اور اس حوالے سے آج بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے حوالے سے ان کی ایک سیلز ریپریزنٹیٹیف سے میری بات ہی خاتون سے اس نے کچھ وائس نوٹ بھی مجھے کیے لیکن اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج انہوں نے جو ایک ڈراما کھیلا عوام کو اوورسس پاکستانیوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اب جو عثمان عالم ہے اس کو بھی معلوم ہے کہ بلیو ورل ہاؤزنگ پروجیکٹ جو ہے وہ غیر قنونی ہے یہ لوگ جتنی فائلیں فروغ کر چکے ہیں ان کے پاس زمین نہیں ہے عثمان عالم کو یہ ان تمام باتوں کا علم ہے عثمان عالم کو یہ بھی علم ہے کہ یہ ہاؤزنگ پروجیکٹ جالی ہے بسیکلی انہوں نے کسی کو پلات نہیں دینے جو پوزیشن کا ایک ڈراما کھیلا گیا 23 مارچ کو انہوں نے دعویٰ کیا ہم نے پوزیشن دیئے جنہوں نے تین سال پہلے پلات بک کروائے تھے اس کے علاوہ جو سکائے مارکٹنگ کے عثمان عالم ہے اس نے اپنے جو سیلز ریپریزنٹیٹیو بیٹھائی ہوئے ہیں ان کو اس طرح فیڈ کیا گیا ہے کہ وہ تو مالک کی زبان بولتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کروں گا پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیئرمین ساد نظیر نے یہاں سے کتنا پیسہ باہر بھیجا ترکی میں جو پیسہ بھیجا گیا اس حوالے سے نیپ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ مارکٹ میں ایک نیا منجن آیا ہے یعنی کہ ایک اور غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے جس کا نام ہے دسکوری گارڈن اور اس ہاؤزنگ پروجیکٹ کو فلک ناز اور عباد والے لے کے آ رہے ہیں فلک ناز گروپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے پاس نو سی ہے جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ رالپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی نے ڈسکوری گارڈن کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو لینڈ ہے چھتیس ہزار کنال یہ ارازی کا دعویٰ کرتے ہیں ڈسکوری گارڈن کے حوالے سے میں آپ کو ابھی انہوں نے اپنی پبلیسٹی بہت کی ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ڈسکوری گارڈن کو رالپنڈی ڈیولیمنٹ ایتھارٹی نے غیر قانونی قرار دیا ہے یہ لوگ جس موزے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس موزے میں ان کے پاس زمین ہے ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے صرف ہواوں میں یہ لوگ بھی مختلف مارکٹنگ کمپنیز کے ذریعے اپنی پبلیسٹی کر رہے ہیں اپنی مشہوری کر رہے ہیں اور عوام کو اورسیس پاکستانیوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں جب انسان ان کی ویڈیوز دیکھتا ہے ڈسکوری گارڈن والوں کی تو وہ سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اتنا بڑا پروجیکٹ لا رہے ہیں اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایم ٹو چکری پر یہ ڈسکوری گارڈن ہے پانچ مرلے کا پلاٹ انیس لاکھ اسی ہزار میں دے رہے ہیں اس طرح ساڑے چار لاکھ رپیس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اس طرح جو مختلف ہیں کہ انتیس لاکھ پھر یہ کہتے ہیں جی دو کنال سے اوپر اون چل رہا ہے کہ ان کے پاس زمین نہیں ہے ڈسکوری گارڈن والے جو فلک ناز گروپہ یہ عباد ہیں ان کے پاس زمین کوئی نہیں ہے یہ لوگ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز سے بلکل مختلف ہے کیونکہ یہ چھتیس ہزار کنال کا دعویٰ کر رہے ہیں اور میرے ذرائع کے مطابق ان کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے صرف ہواوں میں یہ بزنس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا نوہ سٹی کی جو مالک ہیں چدری جنیت اس نے تو اربور پہ مارکیٹ سے اٹھا لیا تو یہ لوگ جو اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں پلان آتا ہے کہ چلو ہم بھی عوام کو چونہ لگاتے ہیں ان کو لوٹتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کو دوزار سولہ سترہ میں لانچ ہوئی تھی ابھی تک انو سی نہیں ملا آگے پروگرام میں چل کے میں بتاؤں گا کہ جو سات نظیر ہیں انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے کون سا ڈراما کھیلنے کا ایک پروگرام بنایا ہے اور اس کے اوپر ان کا کام بھی شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ جو عثمان عالم ہے سکائے مارکیٹنگ کے مالک وہ ان کے کاندے کے ساتھ کاندہ ملا رہے ہیں لیکن ڈسکوری گارڈن کے حوالے سے اگلے پروگرام میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے میں نے ڈسکوری گارڈن کے جو ان کے لینڈ لائن نمبر تھے انہوں نے بلیوریا میں آفیس بھی بنایا ہے میں نے کوشش کیا کہ کسی کا موقف جان سکوں لیکن اس حوالے سے کوئی موقف نہیں دے رہا فلک ناز گروپ کے ایک جو انہوں نے پبلیسٹی کیا ہے وہاں پہ ایک نمبر دیا ہوا تھا اس نمبر پر میں نے بات کی تو جو جس محصوف نے کال اٹینڈ کی انہوں نے کہا جی بلکل آپ آئی ڈی اے کی ویب سیٹ پر جائیں ہمارے پاس این او سی ہے یہ این او سی اپریوڈ ہے اور بہت بڑا ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے فلک ناز گروپ کے ساتھ ہم مل کر لا رہے ہیں انیسیب چتر سے فلک ناز گروپ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں لیکن ڈسکوری گارڈن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ غیر قانونی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ رالپیڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی کی ویب سیٹ پر جائیں آپ کو وہاں سے معلوم ہو جائے گا کہ ڈسکوری گارڈن بیسیکلی یہ کس طرح عوام کو بے وکوف بنا رہے ہیں ڈسکوری گارڈن والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس موزہ جو وہ بتا رہے ہیں چکری کے پاس ان کے پاس ان موزات میں کچھ زمین ہے تو وہاں پہ بھی جو ہمارے سورسز ہیں ہم نے فیزیکلی بھی وہاں پہ وزٹ کیا لیکن ان کے پاس وہاں پہ کوئی زمین نہیں ہے کوئی اگر بیس تیس کنال یا پچاس کنال کی لینڈ ہو تو اس کی میں بات نہیں کرتا باقی یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں یہ ٹوٹلی ٹوپی ڈرامہ ہے انہوں نے عوام کو بے وکوف بنانا ہے ڈسکوری گارڈن والوں سے عوام سے پی لے کہ بچ کے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک جیلی ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے غیر کنونی ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں آپ تا اولپینٹی ٹوپیلیمنٹ ایتھالٹی کی ویب سیٹ پہ جائیں گے آپ کو وہاں سے مزید معلومات مل جائیں گے اب آتے ہیں بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کی جو چیئرمین ہے ساد نظیر کے اوپر سکائی مارکٹنگ کے جو مالک ہیں عثمان عالم کے اوپر آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو چیئرمین ہے ساد نظیر میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ ایک سابق بیوروکریٹ کے سابزادے ہیں چودر نظیر ان کا نام ہے ڈپٹی کمیشنر لاہور وہ رہ چکے ہیں اور اپنے بیٹے کی وجہ سے ان کا نام بھی نیب ریفرنس میں آ چکا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ساد نظیر ہیں وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایک لاکھ کنال ان کے پاس لینڈ ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس جو لینڈ ہے وہ ٹوٹلی ان کے پاس اٹھارہ سے بیس ہزار کنال لینڈ ہے اور میں اس چیز کو ثابت بھی کر سکوں گا میں نے بہت کوشش کی کہ جو بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیئرمین ہے ساد نظیر ان کا موقف معلوم کر سکوں کبھی کہتے ہیں جی میں لاہور میں ہوں کبھی کہتے ہیں میں اسلام آباد میں ہوں اس طرح مطلب جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو فراڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کو موقف نہیں دیں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے تو عوام کو لوٹنا ہے اور اس لوٹ مار میں ان کے ساتھ عثمان عالم صاحب بھی ان کے ساتھ کاندے سے کاندہ ملا کر چل رہے ہیں اب عثمان عالم دعویٰ کرتے ہیں کہ سکائی مارکٹنگ بھی کے ایک دہائی سے چل رہی ہے لیکن سکائی مارکٹنگ کے پاس آپ جائیں ان کی ویب سیٹ پہ جائیں تو جتنی بھی غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں ان کی پروجیکشن سکائی مارکٹنگ والے کر رہے ہیں سکائی مارکٹنگ کے عثمان عالم کو یہ معلوم ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے وہ لوگ آج تو سکائی مارکٹنگ نے ایک اور دعویٰ کیا کہ آج 31 مارچ ہے تو آج آپ اگر سڑھ چار مرلے کا پلاٹ خریدیں گے تو اس کی ایکچول جو پرائز ہے وہ دس لاکھ اسی زار پی ہے لیکن آج اگر آپ پرچیز کرتے ہیں تو وہ آٹھ لاکھ نوے ہزار میں آپ کو ملے گا اور اس کی ڈاؤن پیمنٹ ستاسی ہزار پانچ سو روپے ہے اس کے بعد انسٹالمنٹ ہے کیونکہ وہ آپ جب ان کے سیل ریپریزنٹیٹیو سے بات کریں گے تو اس طرح آپ کو باتوں میں ال جائے گا وہ کہے گا جی بہت بڑا ہاؤزنگ پروجیکٹ ہے کیونکہ سکائی مارکٹنگ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ بلیو ورڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کے پاس نو سی ہے جب ہم نے پروگرام کیا تو انہوں نے اپنی ویب سیٹ سے وہ چیزیں بھی رموو کر دیں سوشل میڈیا کے پیج سے وہ چیزیں بھی رموو کر دیں سکائی مارکٹنگ کے جو عثمان عالم ہیں ان کو ان تمام باتوں کا بخوب علم ہے عثمان عالم کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو ساد نظیر ہے وہ اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کون سا کام کرنے جا رہا ہے کیونکہ آج کل ساد نظیر کو بھی جنرلس بننے کا بہت شوک ہے تذجیہ نگار بننے کا بہت شوک ہے اس حوالے سے ہم ان کے ثبوت بھی کٹھے کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ اپنی اس بلیک منی کو وائٹ کیسے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خلاف اب منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی تحقیقات ہونا شروع ہو چکی ہے کچھ سورسے سے ہماری بات ہی انہیں نے کہا جی ساد نظیر یہاں سے ترکی پیسے منتقل کر چکا ہے اور ایک سو دس ارب روپے سے زائد جی اس وقت تک بلیو ورلڈ کے نام پر رقم عوام سے احتیاط چکا ہے ابھی تک وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پوزیشن جو ہے وہ تئیس مارچ کو دیا ہماری ڈیولپنٹ جاری ہے لیکن اس حوالے سے کل کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ان کی ڈیولپنٹ جاری ہے جو ان کے پاس نان کسٹم مشینری ہے جو انہوں نے اپنے ہاؤزنگ پروجیکٹ کے اندر جو قبضہ مافیا پالے ہوئے ہیں جو لینڈ گریبر پالے ہوئے ہیں جو بدماش پالے ہوئے ہیں جو غریبوں کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں ان کے اوپر صدی فائرنگ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکائے مارکٹنگ کے حوالے سے فائے سائبر کرائم سیل میں ایک نئی اپلیکیشن موف کی گئی ہے اسمان عالم کے خلاف کہ سکائے مارکٹنگ کو روکا جائے جو غیر کلونی ہاؤزنگ پروجیکٹ کی پروجیکشن کر رہے ہیں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اطلاع تو یہ بھی موصول ہو رہی ہے کہ سکائے مارکٹنگ کے خلاف نیب نے بھی اب ہل جل کرنا شروع کر دیا اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ سکائے مارکٹنگ کے اسمان عالم کے خلاف بھی نیب انکواری شروع کرے گا اب دیکھتے ہیں کہ میرا تو یہ بھی دعویٰ ہے کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ سوسائٹی کا ایک ایسا گیڑ ہے جو قرائے کے زمین پر ہے اور وہ میں ثابت کروں گا ان کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے جس کی وہ زمین تھی وہ ایگریمنٹ بھی میں آپ کے سامنے لے کے آنگا اور آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گا کہ بلیو ورلڈ ہاؤزنگ پروجیکٹ ایک غیر قنونی جلی پروجیکٹ ہے وہ کبھی بھی آپ کو مکان بنا کر نہیں دیں گے انہوں نے صرف آپ سے پیسے لوٹنے اور باگ جانا ہے کل کے پروگرام میں کچھ اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ